میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیان یادگار زمن تو سلامت رہے سلامت رہے اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر والمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارک وتعالى في كلامه الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرق عذاب اس ٹیس پر تشریف فرما وارثین انبیاء علماء کرام مقامی جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور لائق احترام سامعین کرام اس جلسے کے اندر جس عنوان پر بولنے کے لئے مجھے مقلف کیا گیا ہے وہ عنوان دور حاضر کے لحاظ سے کافی اہم عنوان ہے عنوان اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت حضرین اگرامی آپ سب سے پہلے بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا دین ہمارا اسلام صرف صوم و صلاة کا نام نہیں ہے دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے اسلام صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب ایک مکتب فکر ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور عدب ہم کو سکھاتا ہے اس دنیا کے اندر جن چیزوں کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیا چیزیں ہمارے لئے مفید ہیں کیا چیزیں ہمارے لئے نقصاندے ہیں کیا چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہمارے لئے نفع بخش ہیں اور اخروی اعتبار سے ہمارے لئے کیا چیزیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں ان سارے پہلوں پر اسلام روشنی ڈالتا ہے لہذا شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں مقرر کی گئی ہیں شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں مشروع ہیں مسنون اور مستحب اور جواز کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ساری عبادتیں اصلاح نفس کے لئے ہیں تحریب نفس کے لئے ہیں اپنی دنیا بھی سوار سکیں ہم اور آخرت بھی سوار سکیں اس وجہ سے یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر اس امت پر فرض کیا ہے اسی بنیاد پر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادین کلہ خلق ذرا اس جملے پر غور کریں بڑی معنی خیز بات ہے اس جملے کے اندر بڑی گہرائی اور گیرائی ہے آپ فرماتے ہیں ادین کلہ خلق دین مطلق طور پر اخلاق کا نام ہے دین اخلاق کا نام ہے فمن زاد علیک الخلق زاد علیک فی الدین آپ کے اخلاق حسنہ میں جتنا اضافہ ہوگا آپ جتنے اچھے کردار کے مالک ہوں گے آپ جتنی اچھے عادات اپنی زندگی میں نافت کریں گے آپ کے حصے میں دین اتنا ہی بڑھتا جائے گا آپ کے دین آپ کے دین میں اضافہ ہوتا جائے گا آپ کا ایمان مکمل ہوتا جائے گا آپ کا ایمان ٹھوس اور مضبوط ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ اخلاق میں کردار میں اچھے کرکٹر میں ناکام ہے آپ کے ہاں خوبیاں نہیں پائی جاتی آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں آپ کے کردار مثالی نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان کم ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ صحیح معنوں میں مومن اور مسلم نہیں ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی مومن ہے ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیا ارے بڑے متقی اور پرہزگار ہم ہیں نہیں صدقات خیرات کر لیے ہم تو دنیا کے سب سے بڑے فیاض اور اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں نہیں میرے بھائیو صرف دین اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر پنج وقتہ نمازیں پڑھ لی دین ہمارا مکمل ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہم سب سے بڑے متقی پرہزگار اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب بندے شمار کیا جائیں گے نہیں ابھی تو آپ نے آدھا حصہ آدھا کیا ہے یہ عبادات جو ہیں یہ دین کا نصف حصہ ہے دین کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تقسیم کرنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ عبادت ہے اور دوسرا حصہ اخلاق و معاملات ہے اگر آپ نے صرف عبادت کے پہلو کو انجام دیا تو یہ سمجھ لیجی آپ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہیں اب مومن ہی نہیں کیونکہ اخلاق و معاملات میں کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انسان کا ایمان صحیح ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوتا ہے ورنہ اگر وہ اخلاق و اعمال آپ کی زندگی میں نہ پائے جائیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ مومن ہی نہیں مومن ہی نہیں لیکن ہم کیا مومن کس کو تصور کرتے ہیں جو عبادت میں اچھا ہو پنج وقتہ نمازی ہو صدقات و خیرات کا پابند ہو روزے میں مثالی ہو یہی ہمارے نگدی سب سے اچھا مومن سب سے پکا مسلمان سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار مسلمان کہلاتا ہے میرے بھائیویں مومن ہی نہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں آپ دیکھیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا وہ عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی اس کی زبان اچھی نہیں تھی ایدہ رسانی پہنچاتی تھی اپنی بد زبانی کی بنیاد پر اپنے پڑوسی کو تعن و تشنی کرنا اس کو برا بھلا کہنا ان کے تعلق سے اپنی زبان کو گندہ کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گئے اللہ کے رسول ایک عورت ہے نماز کی بڑی پابند ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہے ان کے اللہ کے رسول روزے کی تو بہت زیادہ پابندی کرتی ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور مسنون جو روزے ہیں ان کی بھی پابندی ہے صدقات و خیرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اللہ کے رسول لیکن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے آپ نے کیا کہا ہیا فی النار ہیا فی النار وہ جہنمی عورت ہے آخر کیوں بھی آخر کیوں وہ عورت جہنمی ہے نماز کی پابند ہے صوم کی پابند ہے صدقات و خیرات میں اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں صرف نماز پڑھ لینے سے صرف روزہ رکھ لینے سے صرف زکاة ادا کر دینے سے کسی مجبور کی مجبوری کو ختم کر دینے کی وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اپنے مال کے ذریعہ پورا کر دینے کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا آپ نے کہا کہ وہ عورت جہنمی ہے وہی پر اس کے بھی مقابل ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہا اللہ ایک رسول ایک عور عورت ہے اس کے ہاں نماز روزے کی تو اتنی پابندی نہیں یعنی فرائز کی تو پابندی ہے نوافل کی کثرت نہیں ہے نوافل کا حد درجہ احتمام اس کے ہاں نہیں پہا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات نہیں کر پاتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے اس کی ازاز سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس کے پڑوسی اس سے راضی ہے وہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے اقوال اور افعال سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی اللہ ایک رسول نے کہا یہ فی الجنہ وہ عورت جنتی ہے وہ عورت کیا ہے جنتی آپ اس حدیث میں دونوں عورتوں کے درمیان مقابلہ اور معازنہ کریں ایک عورت تقوی اور تحارت میں بڑی پامند لیکن پھر بھی جہنمی ایک عورت تقوی اور تحارت میں اس سے کم تر ہے لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ وہ جنتی ہے کی دین صرف سوم و صلات کا نام نہیں ہے نماز روزے اور حج ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہمارے کردار اچھے ہونے چاہیے ہمارا کریکٹر مثالی ہونا چاہیے جس طرح عبادات میں ہم سو فیصد اپنے آپ کو لگاتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو اخلاق اور معاملات میں بھی کوشش کرنی چاہیے اچھے اخلاق کا پابند بنانا چاہیے مثالی کردار اپنانا چاہیے تب جا کر ایک آدمی صحیح معنوں میں مومن اور مسلم کہلانے کا مستقیق ہے ورنہ نہیں حضرین اگرامی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں جتنی بھی عبادتیں مشروع قرار دی گئی ہیں جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد ہمارے نفس کی اصلاح ہے یہ اور بات ہے کہ تہذیب نفس کے ساتھ ان عبادتوں کا مقصد رضاِ الہی بھی ہے عجر و ثواب کو حاصل کرنا بھی ہے قربتِ الہی بھی ہے لیکن وہی پر ایک بنیادی مقصد ہمارے نفس کی اصلاح ہے اپنے اخلاق کو سوارنا ہے اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا عادی بنانا ہے یہ بنیادی مقصد ہے عبادتوں کے آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میرا جو عنوان ہے اتحاد اور اتفاق کی اہم ضرورت شریعت کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سمع اجتماعیت کا پہلو سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے جتنی بھی عبادتیں شریعت میں ہیں سمع اجتماعیت کا سمع اتحاد کا سمع اتفاق کا سمع الفت و محبت کا مظہر رونما نظر آتا ہے آپ دیکھ لیں سارے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ سب کی طرح ایک ہی قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا بلکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے قبلے کی طرف رکھ کرنا یہ شرط ہے اگر کوئی قبلہ جانتے ہوئے بھی قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو اس اختلاف کی منیات پر اس کی نمازی درست نہیں ہے اس کی نماز باطل ہے آپ دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کچھ ہے تنہا نماز پڑھنے کی فضیلت کچھ ہے آپ دیکھیں جہاں اجتماعیت پائی جاتی ہے جہاں اتحاد پائے جاتا ہے جہاں اتفاق پائے جاتا ہے جہاں میل ملاب پائے جاتا ہے اللہ رب العالمین نے ثواب میں بھی اضافہ کر دیا ہے درجات اسی حساب سے آدمی کے بلند ہوتے ہیں آپ دیکھیں اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہ اتحاد اور اتفاق کا اہم ثبوت ہے تو ایسے انسان کو پچیس سے ستائیس گناہ درجہ ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے لیکن اگر وہ جماعت سے پیچھے رہے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اگر لوگوں کے ساتھ متحد ہو کر نماز وعدہ نہ کرے تو کیا پچیس گناہ ستائیس گناہ اس کو سواب ملتا ہے نہیں نہیں بلکہ جان بوجھ کر اگر وہ جماعت سے پیچھے رہتا ہے اور اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے تو ایسے انسان کو نبی نے منافق کا ہے جماعت سے دور رہنا جماعت سے اختلاف کرنا لوگوں کے ساتھ نماز نہ ادا کرنا استماعیت میں حاضر نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس انسان منافق ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ نماز کی صورت میں جو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جاتا ہے نماز کی صورت میں جو استماعیت مطلوب ہے شریعت کو اگر وہ استماعیت کے مطلوب کو کوئی پورا نہیں کرتا اس اتحاد میں اس اتفاق میں اگر کوئی شامل نہیں ہوتا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلے پر کسی اور کو کھڑا کروں میری جگہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائے مدینہ کی گلیوں میں میں چکر لگاؤں جو استماع میں شریک نہیں ہوتا یہاں لوگوں کے ساتھ متحد ہو کر متفق ہو کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کیوں یہ استماعیت سے دور رہنے کا نتیجہ ہے یہ اتحاد اور اتفاق کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا متحدہ اور متفق ہو کر ایک ساتھ نماز نہ پڑھنے والا اتنا برا گناہگار ہے جو نبی رحیم و شفیق ہے رحمت للعالمین ہے جو نبی خودمار کھا کر گالیاں سن کر تعالی و تشنی سن کر بھی ان کے لئے ہدایت کی رحمت کی دعا کرتا ہے وہ نبی جو اتحاد سے دور رہتے ہیں وہ نبی ان لوگوں کے لئے بدعا کر رہا ہے وہ نبی ان لوگوں کو منافق کہہ رہا ہے وہ نبی ان کے گھروں کو آگ لگانے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہے اب ذرا سوچئے استعمائیت اگر کوئی نہیں اپناتا ہے اگر کوئی اتحاد اور اتفاق کو نہیں اپناتا ہے اختلاف اور انتشار کا شکار بنتا ہے میرے نبی نے کہا کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں یہ نماز ہم کو اتحاد کا درس دیتی ہے یہ نماز ہم کو اتفاق کا درس دیتی ہے یہ نماز ہم کو علفت و محبت کا درس دیتی ہے میرے بھائیوں نماز کے اندر سب بندی قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا تکنے سے تکنا ملا کر کھڑے ہونا شریعت نے واجب اور فرد قرار دیا ہے یہ واجب اور فرد ہے کیوں؟ کیونکہ جب آدمی تکنے سے تکنا ملاتا ہے کندے سے کندہ ملاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمیوں کے اندر مسلمانوں کے اندر مسلیوں کے اندر علفت پیدا ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے اتفاق اور اتفاق کا امن اتفاق اور اتحاد کا ایک فضہ قائم ہوتی ہے میرے بھائیوں اسی منیات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی لا تختلفوا فتختلف قلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے لوگوں صفیں درست رکھا کرو صفوں کے درمیان کھالی جگہ نہ چھوڑو کیوں؟ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُسَوَّأُنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ اُجُوہِكُمْ تم اپنی صفوں کو درست رکھو اپنی صفوں کو درست رکھو یہ قدم سے قدم ملانا یہ کندے سے کندھا ملانا یہ اس سے دل ملتے ہیں اس سے آدمی ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے لیکن اگر ہم ٹکھنے سے ٹکھنا نہیں ملائیں گے قدم سے قدم نہیں ملائیں گے کندے سے کندھا نہیں ملائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا تم اختلاف و انتشار کے شکار ہو جاؤ گے اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے ابھی اس سے پہلے آپ نے جو سنا شیخ نے بیان کیا اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْضَ اختلاف انتشار باہم نا اتفاقی نا چاقی چپکلش یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے لیکن ہم اس کو عذاب تصور کرتے ہی نہیں ہیں میرے بھائیو یہ اصفوں کو درست نہ کرنے کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے صورت میں جو استماعیت کا درست شریعت ہم کو دیتی ہے ایک ساتھ امام سے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے سب لوگوں کا مسجد میں حاضر ہونا ایک ساتھ بیٹھ کر سننا یہ استماعیت کا مظہر ہے یہ اتحاد و اتفاق کا اس سے درست ملتا ہے بلکہ اگر اس استماع میں کوئی تاخیر بھی کرتا ہے یہ جو استماع ہے یہ جو استماعیت کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے اگر اس استماع میں کوئی تاخیر بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے وعیدیں بیان کی ہیں کیا وعیدیں بیان کی؟ آپ نے تو یہاں تک کہا کہ اگرچہ کوئی آدمی جنتی ہے لیکن اگر جمعہ میں تاخیر سے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اول وحی اللہ میں اس کو جنت میں داخل نہیں کرے وہ آدمی جنتی ہے اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے لیکن جمعہ میں تاخیر سے آتا ہے وہ ایجی تماع میں جب اس کو شریک ہونا اس وقت آ کر شریک نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةُ وَإِنَّوْ لَمِنْ اَهْلِيَا وہ آدمی جنت میں بھی تاخیر سے جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں سحری و افتار کا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین نے ایک ہی وقت مقرر کیا ہے سب کو سب کا ایک ہی وقت ہے ایک ہی وقت سب کا سحری کا وقت شروع ہوتا ہے ایک ہی وقت میں ختم ہوتا ہے افتار کا سب کا ایک ہی وقت ہے اور ایک ہی وقت میں یہ ٹائم ختم ہوتا ہے اس سے بھی ہم کو اللہ رب العالمین اتحاد کا درس دے رہا ہے اسی طریقے سے روزہ ہم کو استماعیت کے ساتھ رکھنا ہے عید ہم کو استماعیت کے ساتھ منانی ہے یہ نہیں کہ میں سعودیہ کے حساب سے عید کرتا سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھتا وہاں کے حساب سے میں عید کرتا یہ اختلاف ہے یہ انتشار ہے نبی نے جو کہا الفطر یوم تفترون السوم یوم تصومون والفطر یوم تفترون روزہ اسی دن رکھنا ہے جب سارے لوگ روزہ رکھیں اور افطار اسی دن کرنا ہے عید اسی دن منانا ہے دیس دن سارے لوگ عید منائے یہ ساری عبادتیں ہم کو اتحاد کا درس دیتی ہیں یہ ساری عبادتیں ہم کو اتفاق کا درس دیتی ہیں یہ ساری عبادتیں ہم کو اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم ایک ہیں ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں میرے بھائیو یہ ساری جو عبادتیں ہیں حج استماعیت کا سب سے بڑا مظہر پوری دنیا سے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں سفید لباس میں سفید چادر میں سارے لوگ ملبوس ہوتے ہیں کوئی گورا کوئی کالا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی امیر کوئی غریب کوئی کون 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 لیکن سب کو ایک ساتھ ارکان حج کو واجبات حج کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے ایک ہی جگہ پر سب کو جمع ہونا ہے سوچئے یہ ساری عبادتیں ہم کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتی ہیں ان ساری عبادتوں سے ہم کو باہم محبت اور علفت کا درس ملتا ہے یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے ایک وقت میں مقرر کی ہیں اور ایک طرح مقرر کی ہیں لہذا ان عبادتوں کا مقصد بھی ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے اختلاف اور انتشار سے ہم کو دور کرنا مقصد ہے حاضرین اگرامی آپ کو میں بتلاوں بلکہ حج کے اندر اگر کوئی اختلاف اور انتشار پیدا کرتا ہے تو قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق اس کا حج باطل ہو سکتا ہے اس کا حج باطل ہو سکتا ہے ایک مقبول حج کی علامت کیا ہے کہ آدمی دوران حج کوئی بھی فسق و فجور کا کام نہ کیا ہو لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچایا ہو یہ شارحین نے اس کی شرح کی ہے حج مبرور اسی کو کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق کسی نے حج کیا اس کی ذات سے کسی دوسرے حاجی کو تکلیف نہ پہنچی ہو چاہے وہ زبان کے ذریعہ ہو چاہے وہ اس کے ہاتھ اور عضا و جوارح کے ذریعہ ہو تو اختلاف اور انتشار کی بنیاد پر حج بھی انسان کا باطل ہو سکتا ہے حاضرین اگرامی اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اے لوگو اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں ٹولیوں میں مت بٹو یہ حبل اللہ کیا ہے اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کی مختلف تفاصیر ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں حبل اللہ سے مراد قرآن بھی یہ ہے حبل اللہ سے مراد میں ایک تفسیر آپ کو بتلاتا ہوں ابن جریر نے بسند صحیح عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے آپ کہتے ہیں حبل اللہ الجماعہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو مطلب کیا کہ اللہ رب العالمین کی جماعت کو جو جماعت حق پر قائم ہے اس جماعت کو لازم پکڑ لو اس جماعت سے الگ مت ہو اختلاف اور انتشار جماعت کے اندر نہ پیدا کرو ناچاقی اور نااتفاقی اس جماعت کے اندر پیدا نہ کرو تم جماعت کے ساتھ رہو جماعت کو لازم پکڑو جماعت کے ساتھ ترقی کرنے کی کوشش کرو یہ نبی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوْ اور فرقوں میں مت بٹو ٹولیوں میں مت بٹو جماعتیں جماعتیں نہ بناو گروہ بندیاں قائم نہ کرو ایک مسجد ہے دس جماعتیں ایک مسجد ہے دس جماعتیں پہلی کمیٹی والے دوسری کمیٹی والوں میں کوئی اتحاد نہیں کوئی محبت نہیں بلکہ اگر کوئی مشروع پہلی کمیٹی والوں نے شروع کیا ہے دوسری کمیٹی آتی ہے اس مشروع کو ختم کر دیتی اگرچہ وہ اچھا ہے شرعی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی مسجد والوں کے لیے بھی مسجد کے باہر والوں کے لیے بھی وہ عمل مفید ہے وہ پروجیکٹ مفید ہے لیکن وہ پہلے کمیٹی والے کیا ہیں دوسری کمیٹی والے اس کو برداشت نہیں کریں گے اس کی مخالفت کرنا ضروری ہے ایک کمیٹی والے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دوسری کمیٹی والے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ایک ایک گاؤں کے اندر ایک ایک شہر کے اندر کئی کئی جماعتیں ہیں نوجوان اپنی الگ جماعت بنا رہا ہے بڑے شبان اپنی الگ شیوخ اپنی الگ جماعت بیان رہے ہیں عورتوں کی بھی جماعت بن رہی ہے ذرا سوچیں یہ اختلاف نہیں یہ انتشار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تفرقہ بازی مت کرو آپ کو میں بطلعوں اتحاد اور اتفاق اتنی اہم چیز ہے اتحاد اور اتفاق شریعت کو اس قدر مطلوب ہے کہ جن بھی اسباب اور عوامل کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے جن بھی کاموں کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے شریعت نے ان سارے کاموں کو سراہا ہے شریعت نے ان سارے اسباب اور عوامل کی مدح بیان کی ہے شریعت نے ان سارے کاموں کی فضیلتیں اور ترغیبات دی ہیں شریعت نے ان سارے کاموں کی طرف اُبھارا ہے جس کی وجہ سے اتحاد قائم ہو سکتا ہو جس کی وجہ سے اتفاق کی فضا بن سکتی ہو شریعت نے ان سارے کاموں کو شریعت نے ان سارے اسباب اور عوامل کی فضیلتیں بیان کی ہیں اس پر اُبھارہ ہے آپ دیکھیں کہ اتحاد اور اتفاق کیسے قائم ہوتا ہے نرمی کی بنیاد پر نرمی کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ نرمی کے اندر ہر طرح کی خیر ہے نرمی کے اندر ہر طرح کی خیر پائی جاتی ہے نرمی ہے نرمی سے اتحاد قائم ہوتا ہے اگر ہم نرم دل ہوں گے نرم مجاز ہوں گے لوگ ہم سے قریب ہوں گے لوگ ہم سے قریب ہوں گے ہم سے محبت کریں گے ہم سے ملنا چاہیں گے اسی طریقے سے توازو ہے خاک ساری ہے ایک آدمی بڑا متواضح ہے کون کیا اس کو کہتا ہے کون اس کو اس کے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے کون اس کو بدنام کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کے اندر توازو ہے توازو کی کتنی بڑی فضیلتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں آپ دیکھیں آپس میں محبت کرنا ہے محبت یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بیان کیا گیا حسن سلوک ہے عدب ہے عزت و احترام ہے ملن ساری ہے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے لوگوں کی عزتوں کا دفاع کرنا ہے یہ سارے ایسے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے بلکہ نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا کسی مجلس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی بیان کر رہا ہے وہ جو لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا اس کے اندر یہ برائیاں ہیں یہ خامیاں ہیں وہ کمیاں ہیں وہیں پر ایک مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے وہ بڑا متوازے آدمی ہے وہ متقی آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی کسی نے اس کی عزت کا دفاع کیا اللہ رب العالمین اس دفاع کرنے کی وجہ سے قل قیامت کی جہنم سے اس کے چہرے کو دور کر دے گا اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے نبی نے کیا کہا ایک کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کر دیا اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا لیکن وہی پر اختلاف جن چیزوں سے ہوتا ہے انتشار جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ناچاقی اور نایتفاقی جن چیزوں کی بنیاد پر جن عوامل کی بنیاد پر ہوا ملتی ہے اس کو شریعت نے ان سارے اسباب و عوامل کی مضمت بیان کی ہے شریعت نے ان ساری چیزوں کی وعیدیں اور سزائیں مرتب کی ہیں آپ دیکھئے غیبت سے لوگوں کے اندر دوریاں بڑھتی ہیں چگل خوری کی ویے سے لوگوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں دشمنی پیدا ہوتی ہے حسد ہے بغد ہے کینہ کپٹ ہے تکبر ہے غرور ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اختلاف اور انتشار کی فضا قائم ہوتی ہے شریعت نے ایسی ایسی سزائیں ایسی عوامل پر اسباب پر ان کاموں پر مرتب کی ہیں کہ چگل خور جنت میں نہیں جا سکتا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تکبر کرنے والا جنت کی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے بدزبان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے یہ سب جہنم کی مستحق ہیں صحیح حدیثوں میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اتحاد اور اتفاق کی شریعت میں اہمیت ہے شریعت کو اس حد تک مطلوب ہے کہ جن چیزوں سے اتحاد قائم ہو سکتا ہے جنت میں جانے کی بشارت ان عوامل کی بنیاد پر ملتی ہے اور جن چیزوں کی بنیاد پر اتحاد پارا پارا ہوتا ہے انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے شریعت نے ان اسباب اور عوامل کی بنیاد پر جہنم جیسی سزائیں سنائی ہیں شریعت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو اتحاد اور اتفاق کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اتحاد کے اندر برکت ہے اتحاد کے اندر برکت ہے اختلاف اور انتشار کے اندر بے برکتی ہے اتحاد کے اندر امن ہے سکون ہے شانتی ہے لیکن اختلاف کے اندر حضیمت ہے شکست ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں آپ دیکھیں غزوِ بدر کے اندر سارے مسلمان متحیط تھے نبی نے جو کہا سب نے مل کر ویسے کیا لیکن سب کامیاب ہوئے کی نہیں کامیاب ہوئے لیکن غزوِ اہود میں دیکھ لیجئے نبی کی ایک حکم کی صرف مخالفت ہوئی وہ بھی ہے عمدن مخالفت نہیں ہوئی عمدن انہوں نے اختلاف نہیں کیا نبی کی بات سے عمدن جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرایا وہ ان کا اپنا استحاد تھا ان کا اپنا اندازہ تھا اس بنیاد پر نبی کی بات نہیں مانی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا شکست سے دوچار ہونا پڑا اتحاد میں برکت ہے حقیقت میں برکت ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے بہت کھاتے ہیں پیٹ بھرتا ہی نہیں من نہیں بھرتا آسودہ ہوتے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوئے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے ہو وہ یک آیا کھا لیا وہ آیا کھا لیا جیسے ہمارے گھروں میں عادت ہے نوجوان بچے ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے وہ بارہ بجے آئیں گے کھانا حاضر ہونا چاہیے دوپار میں چار بجے آئیں گے کھانا ملنا چاہیے یہ نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے الفت قائم ہوتی ہے اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے کھانوں پر جمع ہو کر کھاؤ یعنی ایک ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاؤ وَذْكُرُ اسمَ اللَّهِ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ تو اس کھانے میں اللہ رب العالمین تمہارے لئے برکت پیدا کرے گا تو استماعیت کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق میں اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر اتحاد اور اتفاق کی برکتیں دیکھنی ہے تو صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھ لیجئے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھ لیجئے چند مٹھی بھر کے لوگ مٹھی بھر کے لوگ ہزاروں لاکھوں پر غالب آ جاتے تھے کیونکہ اتحاد کے اندر ایسی قوت ہے اتحاد کے اندر ایسی طاقت ہے اتحاد کے اندر ایسا اتحاد کے اندر وہ پاور ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج سے اگر داخل ہو جائے یہ چیز اگر مسلمانوں کے اندر پائی جائے تو دن دور نہیں کہ سامنے والا آنکھ ملانے کی جرت بھی نہیں کرے گا حضرین اگرامی برکت جہاں پر اجتماعیت کی بنیاد پر اتحاد کی بنیاد پر برکت نازل ہوتی ہے وہیں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں لیکن اگر اگر آپ اختلاف اور انتشار کے شکار ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے رحمتوں کو چھین لیتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے شب قدر کتنی بڑی نعمت ہے شب قدر کے اندر کتنی رحمتیں ہیں کتنی برکتیں ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے لیلت القدر خیر من الفشا لیکن کیوں شب قدر ہم سے چھین لی گئی یا اس کی تعین نہیں ہو پائی اس کی وجہ کیا اختلاف ہے انتشار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے دیکھا دو صحابی کسی اختلاف کی بنیاد پر باہم لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان لوگوں کی اختلاف کرنے کی وجہ سے باہم لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے مجھے شب قدر کی کونسی رات ہے وہ بھلا دی گئی لہذا تم آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو کتنی بے برکتی ہے اختلاف اور انتشار میں ذرا سوچئے اتنی بڑی نعمت کی تعین ہم سے اٹھا لی گئی شب قدر کی صورت میں اختلاف کی وجہ سے انتشار کی وجہ سے آپ کو یہ بتلاوں کہ اتحاد اور اتفاق نوافل عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے حدیث کے اندر آتا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں الا اخبرکم بی افضل من درجت السیام والصلاة والصدقہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے سوال کیا ہے صحابہ کیا میں تم لوگوں کو نماز روزے صدقات و خیرات سے بھی افضل عمل نہ بتلا دوں نماز پڑھنے سے بھی افضل روزہ رکھنے سے بھی بہتر صدقات و خیرات کرنے سے بھی افضل صحابہ نے کہا قالو بھلا یا رسول اللہ قال اصلاح دات البین اصلاح دات البین لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے انتشار ہے بغض ہے حسد ہے لوگوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے دوریاں ہے آپس میں لوگوں کو ملانا آپس میں دو دلوں کو جوڑنا لوگوں کے درمیان الفت و محبت کو قائم کرنا اتحاد اور اتفاق کو عملی جامع پہنانا اتنا بہترین اور اتنا افضل عمل ہے کہ نفلی عبادتیں نفلی روزیں نفلی نمازیں نفلی صدقات و خیرات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نعمت سے ہم لوگ محروم ہیں میرے بھائیو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں حضرین اگرامی وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے میں آپ کو ایک دو چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اختلاف اور انتشار اس کے اندر اتنی نحوست ہے اتنی نحوست ہے کہ آپ یا ہم لوگ جو چھوٹی موٹی عبادتیں کرتے ہیں نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں صدقات و خیرات کی شکل میں یہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں یہ ساری نیکیاں بھی آپ کی برباد ہو سکتی ہیں یہ نیکیاں بھی آپ کی برباد ہو سکتی ہیں اختلاف کی وجہ سے انتشار کی وجہ سے آز ربط لائیے کس گھر میں اختلاف اور انتشار نہیں رشتداروں میں آپس میں نئی بنتی خاندانوں میں آپس میں نئی بنتی باپ بیٹے میں نئی بنتی بھائی بھائی میں نئی بنتی ایک کمیٹی والوں کی دوسری کمیٹی والوں سے نئی بنتی ایک جماعت والوں کی دوسری جماعت والوں سے نئی بنتی ہر جگہ اختلاف ہر جگہ انتشار ہر جگہ ناچاقی نایتفاقی آپ اس حدیث پر غور کر لیں کہ ہماری ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں عبود دردہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وَفَسَادُ دَیْتِ الْبَيْنِهِ الْحَالِقَةِ لوگوں کے درمیان فساد مچانا اختلاف اور انتشار پیدا کرنا یہ موڑ دینے والی ہے چھل دینے والی ہے لا اقول تحلق الشار میں یہ نہیں کہتا اختلاف انتشار یہ بالوں کو موڑ دینے والی ہے ولیکن تحلق الدین یہ تمہارے دین کا صفایہ کر دینے والی ہے تمہارا دین بھی ختم ہو سکتا ہے تمہارا ایمان بھی جا سکتا ہے اسلام سے تم ہاتھ دو بیٹھتے ہو کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے اعمال ہیں اگر اختلاف اور انتشار ہمارے درمیان جنم لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین برباد ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں نماز روزے کی شکل میں جو کچھ ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں حادرین اگرامی ایسے انسان کی کبھی بخشت نہیں ہوتی جو اختلاف اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں تو عرض الامان فی کل اثنین و خمیس ہر پیرہ اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے نام عمال پیش کیا جاتے ہیں ہر پیرہ اور جمعرات کو کون سے انسان نے کتنی نیکیاں کی کتنے گناہ کیے کتنی نمازیں پڑھیں کتنے روزیں رکھیں یہ ساری نیکیاں ہر پیرہ اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی اللہ رب العالمین ہر اس انسان کو معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کو بخشے دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے اس آدمی کے اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرتا اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرتا جس جو دو مسلمانوں کے درمیان بغل ہو حسد ہو کینا ہو کپٹ ہو ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھتے ہو اختلاف اور انتشار جن دو بھائیوں کے درمیان جن مسلمانوں کے درمیان ہو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی مغفرت بھی نہیں کرتا بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کہتا اُترُقُ حَادَيْنِ حَتَّى يَسْطَلِحَا اُترُقُ حَادَيْنِ حَتَّى يَسْطَلِحَا ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کے نام عمال بھی قبول نہیں کیا جائیں گے ان کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں جب تک یہ آپس میں متحدہ اور متفق نہ ہو جائیں تب تک رب العالمین ایسے لوگوں کے نام عمال کو قبول بھی نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں کرتا ہے میرے بھائیو سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت لہذا اتحاد اپنائے اتحاد میں امن ہے شانتی ہے اختلاف اور انتشار میں بیچینی ہے بےقراری ہے استراری ہے اتحاد زندگی ہے اور اختلاف یہ حزیمت اور شکست شکست کا پہلا زینہ ہے اختلاف سمجھ لیجیے موت ہے میرے بھائیو جتنی بھی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ان کا بنیادی سبب انتشار اور اختلاف آپس میں مختلف ہونا آپس میں اتحاد اور اتفاق کا قائم نہ ہونا باتیں بہت ہیں لیکن میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ میں اقبال کے چندہ شعار آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں بڑی اچھے انداز میں انہوں نے اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے ہمارا قرآن ایک ہمارا رب ایک ہمارا نبی وحی ہمارا اسلام ایک ساری چیزیں ایک ہیں تو ہم آخر مختلف کیوں علاقہ کیوں ہیں لہذا ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اختلاف اور انتشار سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین اختلاف اور انتشار سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اقولوا قولي هذا استغفراللہ لی ولكم ورسائر المسلمين